ربی روول کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مہینہ ہے اور دنیا سے جانے کا بھی مہینہ ہے اب علیہ السلام اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی واپسی بھی اسی مہینے میں ہوئی آپ کی ولادت بھی اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں خواب علیہ السلام پیر کے دن صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے دنیا میں تشریف لائے دن پیر کا تھا تاریخ اسلامی آٹھ بھی روایت میں آتی ہے نو بھی آتی ہے بارہ بھی آتی ہے البتہ جانے کی تاریخ پر تقریباً اتفاق ہے کہ آپ کی راوفسی اس دنیا سے بارہ تاریخ ہوئی ہے آنے میں آٹھ بھی ہے نو بھی ہے بارہ بھی ہے جانے میں تقریباً اتفاق ہے کہ آپ کی وفات بارہ ربی روول کو ہوئی اب تک تو ہم سنتے بھی آتے تھے بارہ وفات بارہ وفات تو یوں آپ کا آنا بھی اسی مہینے میں ہے جانا بھی اسی مہینے میں ہے لیکن صدیہ گزر گئی مسلمانوں میں اس تاریخ پر کوئی جھگڑا نہیں نہ مسلمانوں میں اس کی وجہ سے انتشار تھا نہ اختلاف تھا اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام میں چونکہ سالگیرہ کا تصور نہیں کرسمنس کی انداز کی خوشی کا تصور نہیں مسلمانوں کے ہاں برسی کا تصور نہیں مسلمانوں میں ہائیں چونکہ ولادت پر نبی علیہ السلام نے نہ اپنی امہ کی برسی منائی ہے نہ آپ نے اپنی امہ کی یومِ ولادت منائی ہے شہنشاہ کونین تھے چاہتے تو اپنی امہ کی برسی بھی من آسکتے تھے اور چاہتے تو اپنی امہ کی یومِ ولادت بھی من آسکتے تھے اور محمد الرسول اللہ سید القونین ہے امام الانبیاء ہے اور جب مسلمانوں کے پاس ساری دنیا کی خلافت ہاتھ میں آگئی ابو بکر بھی خلیفہ عمر بھی خلیفہ عثمان بھی خلیفہ علی بھی خلیفہ پھر ایک دور آیا کہ حضرت حسن کے پاس بھی کچھ عرصے تک دنیا کی حکومت ہاتھ میں آئی پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک لمبے عرصے تک اسلام حکومت قیم فرمائی چاہتے تو اپنے پیارے نبی کی ولادت بھی من آسکتے تھے اور برسی بھی من آسکتے تھے اتنا بڑا کیک کارتے خلافت میں دنیا دیکھتی اور سونا چاندی کے ڈھیل لگا کر دنیا کے اندر خشیاں من آتے خلافت کے مالک تھے لیکن وہ اپنے نبی کے طریقہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے حبیب نے تو کبھی نہیں اپنی اممہ کی من آئی اور اپنے دادا کی من آئی اور اپنے چچا کی من آئی اور نہ اپنے اببہ کی من آئی اور نہ اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی میں اپنی ولادت کا کبھی اندازی اختیار کیا ہے ہاں ان سچے عشاق نے اللہ کی نبی کے صحبت کی برکت سے یہ ضرور سیکھا تھا مسلمان کی ہر دن عید کا ہے اگر وہ میرے طریقے کو اپنی زندگی کو اپنے دن کو میرے طریقے پر گزارتے ہیں اس کا ہر دن عید کا ہے اگر وہ دن اس نے میری طریقے کے بزار لیا میری جسم سے نکلنے والی اتنے حسین زندگی اللہ نے امت کو دی ہے اگر اس کا وہ دن میری طریقے کے مطابق میرے بتائی ہوئے زندگی کے مطابق ہوا تو وہ دن اس کا عید کا ہے خواہ اس دن وہ زندہ رہے تب بھی عید ہے اور قسم خدا کی اس دن وہ مرتا ہے تب بھی اس کی عید ہے ہے اس کی یہ عید ہی عید ہے اگر میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپناتا ہے پھر تو عید ہی ہے ایک دن نہیں سال کے بارہ مہینے اور سال کے تین سو ساٹھ دن وہ سارے دن اس مسلمان کے عید کے ہیں اگر وہ آقا مدنی کی زندگی پہ چلتا ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بڑی خوبصورت زندگی ہے وہ کوئی تماشا تو نہیں ہے وہ عیسائیوں کے ہاں کھوکلی محبت ہے عیسائیوں کے ہاں کھوکلی محبت ہے ان کے ہاں عمل اطاعت نام کی کوئی چیز نہیں وہ سال میں ایک دن اپنی نبی سے خوشی کا اظہار کرسمس کی شکل میں اظہار کر دیتے ہیں مسلمانوں کے ہاں اس محبت کے کھوکلے بن کا کوئی تصور نہیں مسلمان تو ہر دن اپنی نبی سے عشق اور محبت کے ساتھ گزارتا ہے اس کھوکلی محبت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کہ سلانہ ایک دن سلانہ چند دن اسلام میں اس کھوکلی محبت کا جس میں عمل اطاعت نہ ہو اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں تو نبی سے محبت اور عشق کا یہ انداز ہے کہ ہر دن نبی سے محبت اور عشق کا انداز اختیار کرو کہ ہر دن لگے یہ محمدی ہے یہ واقعی محمدی ہے یہ عشق رسول ہے یہ محب رسول ہے محبت کی